اعوذ باللہ امید شہید پانی رجیم بسم اللہ امید امید اسلامی چینل کی طرف سے میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمد کہتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ انفارمیشن اور بہت زیادہ معلوماتی ویڈیو ہے اور آپ یقین جانئے کہ اگر یہ ویڈیو آپ لوگ بہت خور سے سن لیں گے تو میں آپ کو یہ دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو آپ کے علم میں آپ کو آپ کے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ ساری معلومات پہلے سے پتا ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ معلومات آپ کو نہ پتا ہوں تو آپ سب سے یہ میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو بس پس آ جائے تو اسے دوسروں کو ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ کو اس سے استفادہ حاصل کر سکتے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں قرآن پاک کی پہلی منزل میں چار سوٹے پچاسی رکو اور چھ سو انہتر آیا چامل ہیں قرآن پاک کی دوسری منزل میں پانچ سوٹے چھاسی رکو اور چھ سو پچانوے آیا چامل ہیں قرآن پاک کی تیسری منزل میں سات سوٹے اٹھ سٹے رکو اور چھ سو پینسٹ آیا چامل ہیں قرآن پاک کی چوتھی منزل میں نو سوٹے چھتر رکو اور نو سو تین آیا چامل ہیں قرآن پاک کی پانچویں منزل میں دیارہ سوٹے بہتر رکو اور آٹھ سو چھپان آیا چامل ہیں قرآن پاک کی چھتی منزل میں چودہ سوٹے انہتر رکو اور آٹھ سو ستاسی آیا چامل ہیں اور قرآن پاک کی ساتھ میں منزل میں چونسٹ سوٹے ایک سو دو رکو اور پندرہ سو اکسٹر آیا چامل ہیں قرآن پاک کا سب سے بڑا سپارہ تیسما سپارہ ہے جس میں سیندھ سوٹے انتالیس رکو اور پانچ سو چونسٹ آیا چامل ہیں قرآن پاک کا سب سے چھوٹا سپارہ چھٹا سپارہ ہے جس میں ایک سو گیارہ آیا تھے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیا بامانی سورہ مدسر کی آیت نمبر اکسٹر ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو بیاسی ہے قرآن پاک کا سب سے بڑا رکو سورہ سفاد کا دوسرا رکو ہے اس میں تریپن آیا چامل ہیں قرآن پاک کا سب سے چھوٹا رکو سورہ مزمل کا دوسرا رکو ہے اس میں ایک ہی آیت ہے قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوسر ہے یہ تین آیات گیارہ الفاظ اور سین تیس آرہ پر مشتمل ہیں قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ سورہ بکرہ ہے یہ دو سو چھوٹی آیات چالیس رکو اور چھہ ہزار نو سو اٹھاوہ الفاظ پر مشتمل ہیں سورہ اخلاص تہائی قرآن ہے جبکہ سورہ نصر، سورہ کافرون اور سورہ زلزاد جوتھائی قرآن ہے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گیارہ بار یا اہا النبی کہا گیا ہے عرب مالک میں ہر سپارے کے دو حصے ہوتے ہیں اور ہر حصے کو حزم کہا جاتا ہے نفذ قرآن قرآن میں بطور معارفہ پچاس بار جبکہ بطور نقرہ اسی بار آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پچاس بار لفظ قرآن کا مطلب کلامی مجید ہیں جبکہ اسی بار ویسے ہی پڑھے جانے والے کسی جیس کے مہنے میں بطور لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک کی وہ سورتیں جو سو سے کم آیات والی ہیں میسانی کہلاتی ہیں قرآن کی وہ سورتیں جو سو سے زیادہ آیات والی ہیں مئی کہلاتی ہیں قرآن پاک کے دوسرے اور پانچ میں سپارے سے نہ کسی سورت کی ابتداء ہوتی ہے اور نہ ہی انتہا قرآن پاک کے دو جنلے جن کو الٹی سم سے بھی پڑھا جائے تب بھی وہی رہتے ہیں قرآن پاک کی سور مجاتلہ کی ہر آیات میں لفظ خاص اللہ آیا ہے قرآن کے آٹھ پارے ایک نئی سورت سے شروع ہوتے ہیں قرآن پاک میں صحابہ میں سے صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدھ ہدھ کا نام قرآن پاک میں صرف ایک بار آیا ہے سور نمل آیت نمبر بیس میں قرآن پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کو آٹھ فرشتوں نے تھام رکھا ہوگا الحاقہ آیت نمبر سترہ ترہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار دہرائے جانے والی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یہ اکتیس دفعہ سور رحمان میں آئی ہے قرآن پاک میں تین مساجد کا نام آیا ہے مسجد اکسہ مسجد حرام اور مسجد ذرار قرآن پاک کے مطابق سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نو موڈزے عطا کیے گئے تھے پانچ نبیوں کے نام جن کے نام اللہ رب العزت نے ان کی پیلائے سے پہلے بتا دیئے تھے وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہیں نمبر ایک سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا یحییٰ علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اپنی صرف ربوبیت کا ذکر سب سے زیادہ مرتبہ فرمایا ہے لفظ رب ایک ہزار چار سو اٹھانوے مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے قرآن پاک کی سورہ فاطحہ کو قیرت واجبہ بھی کہتے ہیں کیونکہ نماز میں اس کا پڑھنا واجب ہے قرآن پاک میں دو دریاؤں کا ذکر ہے جو ایک ساتھ ہونے کے باوجود ان کا پانی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتا ان میں سے ایک کا ذائقہ کھارا اور دوسرے کا میٹھا ہے قرآن میں ان کا ذکر سورہ رحمان کی آیت نمبر اندیس اور بیس میں ہے اور یہ کیپ ٹاؤن ساؤت افریقہ میں واقع ہے سورہ سمت، سورہ نجات، سورہ اساس، سورہ معوزہ، سورہ تفرید، سورہ تجرید، سورہ جمال اور سورہ ایمان، سورہ اخلاصی کے یہ سارے نام ہیں قرآن پاک کی سورت الحجر کی آیت نمبر بہتر میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستیوں میں سرگردان تھے قرآن کی پانچ سورتوں کا آغاز الحم سے ہوتا ہے سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ سبا، سورہ کہف اور سورہ فاتح قرآن کی پانچ ہی سورتوں کا آغاز کل سے ہوتا ہے سورہ اخلاص، سورہ کافروں، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ جن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا کلمہ طیبہ قرآن پاک میں کسی ایک بھی زیگر نہیں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے لکھی دی قرآن پاک میں چار سبزیوں کا ذکر ہے ساگ، ککڑی، لحسن اور پیاز قرآن پاک کی آخری وحی کے قاتب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے قرآن پاک میں تین شہروں کا ذکر ہے یزرب، بابل اور مکہ قرآن پاک میں چار پہاڑوں کا ذکر ہے کوہ جودی، کوہ سفا، کوہ مربا اور کوہ دور قرآن پاک میں چار دھانتوں کا ذکر ہے لوہا، سونا، چاندی اور تانبا قرآن پاک میں تین درختوں کا ذکر ہے خجور، زیدون اور بیری قرآن پاک میں پانچ پرندوں کا ذکر ہے ہدھدھدھد، ابابی، کوہ، تیتر اور بٹیر قرآن پاک میں ابو لہب کے علاوہ اور شرف سے نوازنے کے لیے کنیت سے پکارتے تھے لیکن یہاں مقصد یہ نہیں بلکہ یہ تھا کہ ابو لہب کا اصل نام عبدالعزہ تھا جو کہ شرکیہ تھا اور قرآن میں شرکہ کیاکہ قرآن پاک کی سب سے تغویی نامارے صورعت سور بریز لائیل ہے قرآن پاک کی سب سے زیادہ اسمہ اور حسنہ والے آیت سورہ حشر کی آیت نمبر دئیس ہے قرآن پاک میں پیغمبران کے نام چھے سوٹے ہیں جن میں سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ اہود، سورہ ابراحیم، سورہ محمد اور سورہ نوہ قرآن پاک کی تین سورتیں جن کا نام ان کے پہلے لفظیں لیا گیا ہے قواہ، یاسی اور قاف قرآن پاک کی بارہ سورتیں جن کے نام میں کوئی دوتا نہیں آتا سورہ مائدہ، سورہ اہود، سورہ راگ، سورہ روم، سورہ سواد، سورہ محمد، سورہ دور، سورہ ملک، سورہ دہر، سورہ اعلیٰ، سورہ عصر اور سورہ تواحہ قرآن پاک میں لفظ الرحمن ستاون اور الرحیم ایک سو چودہ مرتبہ آیا ہے قرآن پاک میں لفظ ابلیس گیارہ مرتبہ آیا ہے قرآن پاک میں انسانوں میں سب سے زیادہ ذکر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے اور جو کہ کم و پیش ایک سو چھتیس مرتبہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن پاک کے پہلے حافظ سیدنا عثمان زلدورین رضی اللہ عنہ تھے سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسرہ ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ترجمان قرآن بھی کہا جاتا ہے تو یہ تھی میرے عزیز دوستوں میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں یہ وہ کچھ اسلامی معلومات تھی جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا تھا اور مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ ہموں کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا آپ سب بھائیوں سے بہنوں سے میری گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگا تم میرے اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات ہر اس انسان تک پہنچ سکے کہ جو اس ویڈیو کا حق دار ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس اسلامی چنل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ میری اسی طرح کی انفرمیشن اور معلوماتی ویڈیو آپ سب تک پہنچ سکے آپ سب بہن بھائیوں کا بہت شوٹیہ اللہ باق آپ سب کا ہم مناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ